اچھا بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ علت ریبہ ہمارے نزدیک قدر معل جنس ہے اور قدر شامل ہے کیل کو بھی اور وزن کو بھی بھی تو معلوم ہوا وزن معل جنس یا کیل معل جنسی علت ہے اور وزن اور کیل کیلئے ایک ہی لفظ فقہہ بولتے ہیں جو قدر ہے تو قدر معل جنسی علت کوئی ریبہ کی تو جہاں پر دونوں وصف پائے جائیں گے وہاں پر ادھار بھی حرام اور زیادتی بھی حرام اور جہاں پر دونوں وصفوں میں سے ایک پائے جائے وہاں زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے تو اس پر بھئی اشکال ہوتا ہے قرض کا بھئی قرض قرض میں دیکھئے آپ ایک کو رقم دیتے ہیں یا کوئی مثلی چیز دیتے ہیں مثلا گندم دیتی آپ نے ایک من اس کو ضرورت تھی اور وہ کچھ عرصے بعد وہی گندم آپ کو واپس کرتا ہے تو مثلی کے بدلے مثلی چیز آئی مالانا اور ادھار کے ساتھ آئی بھئی ایک اسی وقت دے دی دوسری کی طرف سے ادھار ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے لیکن ادھار میں قرض میں یاد رکھو یہ جائز ہے مالانا وجہ اس کی یہ بھئی کہ بیع کی بنیاد ہے مماکست پر تنگی پر اور قرض کی بنیاد ہے وہ ساتھ پر حاجت اور ضرورت ہونے کی بینا پر تو قرض میں وہ ساتھ ہے سمجھ میں ہے تو دونوں میں فرق آیا بھئی بیع کی بنیاد کس پر ہے بھئی بیع کی بنیاد مماکست تنگی پر ہے لوگ اس میں تنگی کرتے ہیں اور قرض کی بنیاد کس پر ہے وہ ساتھ پر ہے اس لیے بھی کہ قرض الگ چیز ہے بے الگ ہے مالانا قرض کو کوئی بھی بے نہیں کہتا نام ہی الگ ہے اس کا بھئی قرض کو کوئی بھی بے نہیں کہتا تو نام بھی الگ ہوا تیسری بات یہ مالانا کہ قرض جو ہے وہ ابتداءً تبرع ہے بھئی احسان ہے بھئی کیا ہے احسان ہے تا اور اگرچہ انتہا ابتداء کے اعتبار سے یہ احسان ہے آپ دوسرے کو رقم دے رہے ہیں یا بھئی یا کوئی چیز دے رہے ہیں مثلی ہاں البتہ انتہا کے اعتبار سے جب وہ اس کا عوض دے گا تو معاوضہ بن جائے گا بھئی تو ابتداءً یہ کیا ہے احسان ہے اگرچہ انتہاً معاوضہ بن جاتا ہے اسی لیے اس کا ثواب ہے مالانا کیونکہ یہ ابتداءً کیا ہے بھئی احسان ہے اس کا ثواب ہے جبکہ بیعہ کا ثواب نہیں بھئی تو اس میں وہ ساتھ ہے جائز ہے بھئی آج آپ کو یہ بتلائیں گے کہ بھئی حدیث کی اندر جو چھے چیزیں آئیں تھیں ان چھے میں سے چار کو بھئی کیلی شمار کیا حضور علیہ السلام نے اور دو کو وزنی شمار کیا زہب اور فضہ کو تو جن کو حضور نے کیلی شمار کیا وہ ہمیشہ کیلی ہی شمار ہوں گی اگرچہ لوگ اس میں کیل چھوڑ کر وزن شروع کر دیں اور جو وزنی ہے وہ ہمیشہ وزنی ہی شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس میں وزن چھوڑ کر کیل ہی کیوں نہ شروع کر دیں مثلا حدیث کے اندر بھئی گندم جوت تمر اور ملح کا ذکر آیا تھا اور کیلی تھیں تو یہ ہمیشہ کیا شمار ہوں گی کیلی شمار ہوں گی اور اگرچہ لوگ اب کیا کرتے ہیں گندم کو وزن کر کے بیچتے ہیں لیکن جب گندم کی بے گندم کے بدلے میں ہو تو پھر اس وقت مساوار کیل کے ذریعے ہونا ضروری ہے ورنہ کیا لازم آئے گا ریبہ لازم آئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وزن کے اعتبار سے برابر ہو دونوں طرف لیکن کیل کے اعتبار سے ایک طرف کچھ زیادتی ہو بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی نہیں کہ ان میں اب کیل کے اعتبار اگر حضور نے کیلی وطلایا تو اب وزن کے اعتبار سے بیہی نہیں صحیح بیہت صحیح ہے لیکن اسی کی جنس کے بدلے ہو یا یوں کو ایک طرف بھی ایک طرف گندم ہے بھئی اور دوسری طرف کیا ہے مثلا ایسی چیز ہے گندم کو وزن کیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو کیا سمار کیا جاتا ہے وزنی تو اب اگرچہ قدر بھی نہیں ہے دونوں طرف کیلی نہیں ہے دونوں طرف وزنی نہیں لیکن حدیث میں اگر ان کا ذکر آیا ہے کیلی کے طور پر تو اب ہم بھی کیا اعتبار کریں گے یہاں پر یہ دونوں کیلی ہیں اگرچہ جنس ایک نہیں لہٰذا اب نقد تو کمی بیشی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی بھے لیکن ادھار وہاں پر صحیح نہیں ہوگا بھئی یا مثلا گندم اب وزن کر کے بیچی جاتی ہے گندم ہی کے بدلے بیہ کر رہے ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا وزن کے اعتبار سے مساوات نہیں دیکھی جائے گی بلکہ کس اعتبار سے مساوات دیکھی جائے گی کیل کے ہو سکتا ہے وزن کیا وزن کے اعتبار سے ایک طرف بھی بھئی سو کلو گندم دوسری طرف بھی سو کلو گندم لیکن اگر ماں پا جائے تو ہو سکتا ہے ایک کچھ زیادہ نکلے اور دوسری کچھ کام تو مساوات نہیں پائے جائے گی شبہ آ جائے گا زیادتی کا تو لہٰذا کیل کے ذریعے وہاں ضروری بھئی کیلی شمار ہوگی تو کہتے ہیں اشعیر والبرو والتمرو والملح کیلی شعجو جو ہے گندم اور خجور اور نمک جو ہیں یہ کیلی ہیں والزہب والفزت وزنی ابدا اور زہب والفزہ وزنی ہیں ابدا ہمیشہ کے لئے وانتو رکا اگرچہ ان دونوں کو ترک کر دیا جائے بھئی ان دونوں کو تصنیہ کا سیغہ کن دونوں کو پہلی چار میں کیل کو اور آخری دو میں وزن اگرچہ ان دونوں کو ترک کر دیا جائے ہاں ان چیزوں میں اگرچہ ترک کر دیا جائے کل کو پہلی چار کے اندر اور وزن کو آخری دونوں میں لقاؤ لی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے الحنتتو بیر حنتتو الحدیث ای قرآل حدیث بیل آخری یا الحدیث معلوم بی حدیث معروف حدیث کیا ہے معروف ہے بھئی تو یہاں اس کو اقراء الحدیث اقراء کے لیے بھئی اس کو مفعول بناو منصوب پڑو یا الحدیث معروف اس کو مبتدہ بنا لو خبر محضوف نکال لو معروف پھر مرفوع پڑیں گے وَيُحْمَلُ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْعُرْفِي اور ان کے علاوہ باقیوں میں محمول کیا جائے گا عُرْف پر بھئی بھئی یہ چھے چیزیں ہیں چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیلی شمار کیا دو کو وزنی شمار کیا یہ ہمیشہ کیلی چار شمار ہوں گی اور دو وزنی شمار ہوں گی ان کے علاوہ باقی سب کا داروں مدار عُرْف پر ہے اگر عُرْف میں وہ کیلی شمار ہوتی ہے تو کیلی اگر وزنی شمار ہوگی تو پھر اگر عُرْف بدل گیا کیلی کے کیا بنا لیا لوگوں نے وزنی تو پھر وہ اس عُرْف کے مطابق شمار ہوگی وَيُحْمَلُ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْعُرْف پر محمول ہوں گی فَلَمْ يَجُعَذْ بَعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ مُتَصَاوِيًا وَزْنًا لہٰذا جائز نہیں ہے گندم کی بیع کس کے بدلے میں گندم ہی کے بدلے میں مُتَصَاوِيًا برابری کے ساتھ وزْنًا کس اعتباس سے کیونکہ ہو سکتا ہے کیل کے اعتباس سے کچھ کمی بیشی ہو وَزْزَحَبُ اَيْ وَزْزَحَبِ اَيْ بَعُزْزَحَبِ وَزْزَحَبِ بھی جنسی ہی اور سونے کی بے اس کی جنس کے بدلے میں مُتَمَاصِلًا بھئی مُمَاصَلت کے ساتھ کیلن کس اعتباس سے بھئی سونا ہے تو وزنی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وزنی قرار دیا اور اگر اب اس پر حرف بدل گیا اور لوگ کیا کرنے لگے کیل کرنے لگے مثلا تو اب دو شخص بے کرتے ہیں اس کی تو کیل کر کے انہوں نے برابری کر لی لیکن اس کا اعتبار نہیں والا نہ کیونکہ کس اعتباس سے برابری ہونی چاہیے اس میں وزن کے اعتباس لہٰذا یہ درست نہیں ان کی بے اس کیل کے اعتباس سے کمال لم یہ جز مجازہ فتن جیسے کہ ان کی بے اندازے کے ساتھ جائز نہیں تھی یہاں سے یہ بتلانے لگے ہیں کہ اموال ربویہ جو ہیں ان کے اندر جب بے کرنے لگیں تو وہاں پر خبضہ ضروری نہیں ہے صرف تعین ضروری ہے کیا ضروری ہے ایک طرف سے بھی گندم ہے دوسری طرف سے بھی گندم ہے تو اس صورت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس میں آپ بھی اس دوسری گندم پر خبضہ کریں اور وہ آپ کی گندم پر خبضہ کریں بلکہ صرف تعین ضروری ہے کہ یہ ہے وہ گندم جو میں نے آپ کو بیچی آپ کی طرف سے بھی تعین ضروری کی یہ گندم ہے جو میں نے آپ کو بیچی تعین ضروری ہے ہاں اگر افدے صرف ہے یعنی ایک طرف سے بھی وہ سمن ہے دوسری طرف سے بھی سمن ایک طرف بھی سونا چاندی ہے دوسری طرف بھی سونا چاندی تو پھر یہ بیعے صرف بن جائے گی اور بیعے صرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ مجلس کے اندر قبضہ ضروری اس لئے کہ یہ تعیین سے متعین نہیں ہوتے وَا تُبِرَ تَعِینُ الرِّبَوِي اور اعتبار کیا گیا ہے ریبوی چیز کی تعیین کافی غیر صرف ان علاوہ بیعے صرف کے علاوہ میں تعیین معتبر ہے بلا شرط تقابض ان بغیر تقابض کے دونوں کا قبضہ شرط نہیں ہے کہتے ہیں مُعْتَبَرُ فِي بَعِلْ مُعْلِ الرِّبَوِيَةِ مُعْتَبَرْ ہے مُعْلِ الرِّبِوِيَةِ کی بیعے کے اندر کہیں ہیں قُونَ الْمَبِعُ مُعَيَنًا مبیع کو کیا ہونا چاہیے مُعَيَن وَلنہ تو مجھول چیز کی بیعے لازم آئے گی تو بیعے فاسد ہو جائے گی حتی اللہ علم یقن مُعَيَن اگر مبیعہ مُعَيَن نہ ہوا قَانَ سَلَمًا پھر تو یہ بیعے سلم بن جائے گی کیونکہ بیعے سلم میں آپ آج ایک چیز دیتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو کب ملے گی مثلاً چھ مہینے کے بعد ملے گی تو وہ تو متعین نہیں ہے تو بیعے سلم میں متعین نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی اگر ایک چیز بھی متعین نہ ہوئی ایک چیز متعین نہ ہوئی تو یہ کیا بن جائے گی بیعے سلم بن جائے گی اور بیعے سلم کی شرائط ہیں بھئی کہ وصف معلوم ہو صفت معلوم ہو اجل معلوم ہو وغیرہ تو پھر ان شرائط کے لحاظ رکھا جائے گا وہ شرطیں پوری تو ٹھیک ہو جائے گی بیعے سلم اگر وہ شرائط پوری نہیں تو پھر وہ بیعے سلم بھی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی تو پھر بیعے سلم اگر یہ مبیعہ معین نہ ہوا تو یہ بیعے سلم بن جائے گی فَلَا بُدَّ فِيْهِ مِن شرائطِ تو ضروری ہے اس کے اندر اس کی شرائط کا ہونا ہوا اِذَا لَمْ يُوجَدْ شرائطِ سلم اور جب شرائطِ سلم نہ پائی جائیں کَانَ الْعَقْتُ بِعَانْ غَيْرَ سَلَمِين تو آقت بیعہ ایسی بیعہ ہوا جو سلم کے علاوہ معلوم ہو جب ایک مبیعہ معین نہیں ہے تو یہ کونسی بیعہ بن گئی بیعہ سلم اور بیعہ سلم ہے تو اس کی شرائط کے اعتبار کرنا ضروری اور جب اس کی شرائط نہیں پائی جا رہی تو معلوم ہوا یہ بیعہ سلم بھی نہیں ہے فَلَا بُدَّ مِنَتْ تَعِيِين تو ضروری ہے تَعِيين ضروری ہے بھئی وَلَا يُشْتَرَتُ تَقَابُزُ فِي الْمَجْلِسِ اور دونوں عوضین پر قبضہ کرنا بھی مجلس میں ضروری نہیں بھئی اِلَّمْ يَكُنْ صَرْفًا اگر بیعہ سرف نہ ہو حتی لوکان صرفاً يُشْتَرَتُ ہاں اگر کیا ہوا اگر بیعہ سرف ہوئی تو پھر شرط لگائی جائے گی کہ دونوں معوضین پر قبضہ کیا جائے مجلسی میں وَعِنْدَ شَافِی رحم اللہ يُشْتَرَتُ تَقَابُزُ فِي الْمَجْلِسِ فِي بَعِتْ تَعَامِ اور امام شافی رحم اللہ کے نظر ایک شرط لگائی جائے گی دونوں عوضین پر قبضے کی مجلس کے اندر کس میں بیعے تاغلے کی بیعے میں سواء ان بیعہ بھی جنسی ہے اور خلافی جنسی ہی چاہے اس کو اس کی جنس کے بدلے بیٹا جائے یا خلافی تاغام ہو بس بھئی غلہ ہو کھانے کی چیز ہو تو کھانے کی چیز میں ان کے نزدیک بھئی یا رحمت اللہ اس میں اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھئی جی تو کہتے ہیں حَذَا فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَةِ یہ تو مسئلہ تھا کس میں اموالِ رِبَوِيَةِ مِنْ عَمْ مَا فِي غَيْرِ هِيَا باقی ان کے علاوہ کے اندر اِلَّمْ يَقُنْ مُعَيَّنًا اگر عام دوسری بیعت ہی اموالِ رِبَوِيَةِ کے علاوہ میں تو مبیعہ اگر معین تھا اگر معین نہیں تھا فَإِنْ قَانَمَا يَجْرِي فِيهِ السَّلَمْ اگر وہ ان چیزوں میں سے ہوا جن کے اندر کون سی بے جاری ہوتی ہے بے سلم ہوتی ہے پس اگر پائے گئیں شرائط سلم تو صحیح ہو جائے گی اس کے شرائط کے ساتھ بے سلم کے شرائط کے ساتھ صحیح ہو جائے گی بے طریق سلم کس طریقے پر سلم کے طریقے پر یعنی بے سلم بن جائے گی فَإِنْ لَمْ تُوْجَدْ يَقْصُدُ الْبَعُو اور اگر اس کی شرائط نہ پائے گئیں تو بے سلم کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی وَإِلَّمْ يَجْرِ فِيهِ السَّلَمْ اور اگر اس کے اندر بے سلم جاری نہیں ہوتی اس چیز میں یعنی مثلیات میں سے نہیں ہیں یفصدُ الْبَعُو تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی لے آدمِ تَعِین اس لئے کہ آدمِ تَعِین کی وجہ سے مبیعہ متعین نہیں ہے بھئی مبیعہ مجھول ہوا بھئی وَجَازَ بَعُ الْفَلْسِ بِفَلْسِ یعنی بِعَعْيَانِهِ مَا اور جائز ہے ایک فلس کی بیعت دو فلس دو سکھوں کے ایک سکھے کی بیعت دو سکھوں کے بدلے بِعَعْيَانِهِ مَا ساتھ ان کی تَعِین کے بھئی جبکہ یہ دونوں کیا ہوں معاین ہوں بھئی دیکھو ایک ہے ایک طرف سے آپ ایک درہم دیتے ہیں دوسرے سے دو درہم لیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ تو ریبا ہے مالانا یہ کیا ہے ریبا اس لیے کہ سونا اور چاندی خلقتاً سامن ہیں خلقتاً کیا ہیں سامن ہیں لیکن ایک یہ سکھے بھئی جو تامبے یا لوہے وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی کیا ہیں ان میں بھی مساوات ضروری ہے یا مساوات ضروری نہیں بھئی تو یہاں بتلائیں گے امام محمد کا تو اختلاف ہے البتہ شیخین رحمہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ متعین سکھے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف بھی متعین ہوں تو زیادتی کے ساتھ بھی بیچ جائز ہے ان کی اس لیے کہ ان دونوں نے جب ان کو متعین کر دیا آقا ترینے والوں نے کیا کر دیا متعین کر دیا تو یہ سمنیت سے خارج ہو گئے اس لیے کہ سمن تو تائین سے متعین نہیں تو انہوں نے اس کو متعین کر لیا جب متعین ہوئے تو یہ عام سامان کی طرح ہو گئے جو تائین سے کیا ہو جائے کرتا ہے متعین ہو جاتا ہے اور عام سامان کے اندر تو آپ نے پڑا ہے بھئی زیادتی کمی بیشی جائز ہے بھئی تو یہ بھی جب سامان بھر گئے تو ان کی اپنی استعلاح میں ایک ہے عام عوام کی استعلاح ان کے نزدیک تو سمن لیکن ان دونوں نے اس کو کیا کر دیا جب متعین کر دیا تو اپنی استعلاح کے اندر اس کو سمنیت سے نکال کر کیا بنا دیا سامان بنا دیا لہٰذا اس صورت میں یہ بے کیا ہو جائے گی درست ہو جائے گی جیسے ایک بیل دیا دو بیل لے لیے بھئی اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے بھئی خلافاً لمحمد رحم اللہ بخلاف امام محمد رحم اللہ کے لہون کی دلیل یہ ہے یہ فلوس کیا ہیں یہ سمن ہے یہ تو تائین سے متعین تو پس یہ تائین سے متعین نہیں ہوتے فَصَارَكَمَا اِذَا كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا تو یہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ وہ دونوں متعین نہ ہو بھئی یہ دو متعین کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ سمن ہے تو گویا اسی طرح متعین یہ نہیں ہے وَقَبَعِدْ دِرْحَمِ بِدْ دِرْحَمِن اور جیسے ایک درہم کی بے کس کے بدلے میں ہوتی ہے دو جیسے وہ تائین سے متعین نہیں ہوتے تو یہ سمن ہے لہٰذا بے درست نہیں جیسے ایک درہم کی دو درہم کے بدلے میں وَلَهُمَا وَشَدْ شَيْخَانَ رَحْمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے كَانَا سَمَنِيَتَهُمَا بِلْإِسْطِلَعَ یہ جو پیسے ہیں سکھے ہیں ان کی سمنیت تو کس وجہ سے ہے اسطلع کی وجہ سے عام لوگ اس کو کیا شمار کرتے ہیں سمن شمار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو تو یہ عام لوگوں کی اسطلع ہے لیکن ان دونوں نے اپنی اسطلع میں اس کو کیا کر دیا متعین کر دیا کیا کر دیا جب متعین کر دیا تو کیا بن گئے سامان بن گئے تو جو عام لوگوں کی اسطلع ہے وہ ان کی غیر کی اسطلع ان پر دلیل نہیں بن سکتی عام لوگ تو اس کو سمن کہتے ہیں لیکن عام لوگ ان دونوں کے علاوہ ہیں ان سے غیر ہیں اور غیر کی اسطلع انعقد کرنے والوں کے حق میں حجت نہیں بن سکتی وَاِسْطِلَحُ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ اور غیر کی استعلا جو ہے وہ حجت نہیں بنے گی آقد کرنے والوں کے خلاف بھئی ان پر حجت نہیں بنے گی وَهُمَا أَبْطَلَى سَمَنِيَتَهُمَا اور تو حضرت شیخ خیل رحمہ اللہ نے باطل کر دیا ان کی سمنیت کو بھئی اگر ان سکھوں کو ابھی بھی سمن قرار دیں تو پھر تو کیا لازم آئے گا ربا تو انہوں نے اس کی سمنیت کو کیا کر دیا باطل کر دیا کیوں لِأَنَّهُمَا قَصَدَى تَصْحِحَ الْعَقْدِ اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا عقد کو صحیح کرنے کا میں نے بتلایا فقہہ کرام کی کا کوشش فرماتے ہیں کہ عقد کسی طرح کیا ہو جائے صحیح اور عقد اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا کہ ان کو سمنیت سے نکال کر کیا بنا دیا جائے سامان عرور تو کہتے ہیں انہوں نے عقد کی صحیح کرنے کا ارادہ کیا وَلَا وَجْحَلَهُ إِلَّا بِتَعِينِهِمَا اور کوئی وجہ نہیں تھی عقد کی صحیح کرنے کی مگر ان کے سائین کے ساتھ ہی وَقُرُوجِهِمَا عَنِ السَّمَنِيَتِ اور ان کے سمنیت سے نکلنے کی سمنیت سے نکلیں گے اور یہ متعین ہوں گے تو پھر ہی عقد صحیح ہو سکتا ہے لِأَنَّهُمَا اِذَا خَرَجَانِ سمنیت ہی اس لیے کہ جب وہ دونوں نکل گئے کس سے بھئے سمنیت سے نکل گئے يَقُونُ اَعْيَانُهُمَا مَطْلُوبَةً لَا مَالِيَتُهُمَا تو اب ان کی عین مطلوب ہوئی بھئی نہ کہ ان کی مالیت بھئی سامان بنا لیا تو سامان میں اس کے عین مطلوب ہوتی ہے بھئی تو یہاں بھی ان کی ذات ہی مطلوب ہو گئے ان کی مالیت مطلوب نہ رہی سمنیت ختم کر دی فَيُمْكِنُ اَنْ يُعْتِيَ فَلْسَيْنِ وَيَأْخُذُ فَلْسَن ممکن ہے کہ وہ دے دے اب ایک فلس دو فلس دے اور ایک فلس لے لے طالباً لسورتی اس کی صورت کو طلب کرتے ہوئے بھئی وَاللَّحْمُ بِالْحَيْوَانِ اس کا کس پراتف ہے بھئی وَجَازَ بَعُ الْفَلْسَيْنِ فَلْس پراتف ہے وَجَازَ بَعُ الْلَحْمِ بِالْحَيْوَانِ اور جائز ہے لحم کی بی کس کے بدلے میں حیوان کے بدلے میں بھئی حیوان آپ کیا کرنا چاہتے ہیں گوشت کے بدلے حیوان خریدتے ہیں گوشت دیتے ہیں اور حیوان لیتے ہیں تو اگر گوشت ہے مثلا گائے بیل وغیرہ کا اور اس کے بدلے لیتے ہیں بکری پھر تو خلاف جنس ہے اس میں تو اشکال کوئی نہیں اگر اسی جنس کا ہو تو پھر اس صورت میں بیت جائز ہوگی یعنی بکری ہی کا گوشت دے کر آپ کس کو لینا چاہتے ہیں زندہ بکری کو لینا چاہتے ہیں تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک متلقا جائز ہے اس لیے کہ گوشت وزنی ہے وزنی چیزوں میں سے اور جو بکری ہے وہ کس میں سے ہے عاددی چیزوں میں سے ہے تو لہٰذا عاددی چیزوں میں سے ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر گوشت بھی بکری کا ہے اور لینا بھی بکری چاہتے ہیں تو بکری سے بھی وہ زبا کر کے وہی گوشت ہی حاصل ہوتا ہے بھئی تو لہٰذا اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ اس گوشت کو بکری کے اندر پائے جانے والے گوشت سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے جو آپ گوشت دے رہے ہیں وہ زیادہ ہونا چاہیے اس گوشت سے جو کس کے اندر ہے بکری میں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مثلا آپ دے رہے ہیں سو کلو گوشت بھئی کتنا ہوتا ہے بکری میں بھئی تیس کیلو مطبخ والی میں تو میرا خل نہیں ہوگا تیس کیلو عام بکری میں کتنا گوشت ہے مثلا پچیس تیس کیلو گوشت ہے بھئی اب آپ یہ گوشت دینا چاہتے ہیں اور اس بکری کے اندر بھی اندازن اتنا ہی گوشت ہے تو پھر یہ بے جائز نہیں ریبا لازمائے گا ریبا کیوں اس لیے کہ آپ دے رہے ہیں پچیس تیس کیلو دے رہے ہیں اور بکری میں سے بھی گوشت کتنا نکلے گا تیس کیلو یہ تو گوشت تو گوشت کے بدلے میں برابر ہو گیا لیکن اس کے اندر ردی چیزیں بھی تو ہیں بکری میں زبا کے بعد جو نکلیں گی اس کی اوجری ہے اور آنتیں ہیں وغیرہ تو یہ زائد چیزیں کیا ہو گئیں یہ یہ ریبا ہو گئیں بھئی یہ زائد ہو گئیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اب جو آپ گوشت دے رہے ہیں وہ اکم از کم کتنا ہونا چاہیے اکتیس کیلو ہونا چاہیے کچھ زائد ہونا چاہیے تاکہ وہ اس ردی چیزوں کے عوض میں آ جائے تیس کیلو گوشت تیس کیلو گوشت کے بدلے میں ہوا اور یہ ایک کیلو گوشت کس کے بدلے ہوا ردی چیزوں کے بدلے تو کہتے ہیں جائز ہے بھئی گوشت کی بھئی حیوان کے بدلے خلافاً لِمحمد رحم اللہ خلاف امام محمد رحم اللہ فَإِنَّا إِنْدَهُ إِذَا بِعَدْ حَيْوَانُ بِلَحْمِ حَيْوَانٍ مِّنْ جِنْسِهِ اس لیے کہ ان کی نظریک جب بیچا جائے حیوان کو کس کے بدلے بِلَحْمِ حَيْوَانٍ مِّنْ جِنْسِهِ اسی کی جنس میں سے حیوان کے گوشت کے بدلے یعنی اسی حیوان کے گوشت کے بدلے لَا يَجُزُّلْ بَعْتُ مگر اس وقت جب وہ زیادہ ہو اس گوشت سے جو حیوان کے اندر ہے لِيَقُونَ الزَّائِدُ فِي مُقَابَلَتِ السَّقَطِ تاکہ زائد کس کے مقابلے میں ہو جائے ساقت وردی چیزوں کے مقابلے میں ہو جائے وَعِندَهُمَا يَجُوزُمْ مُطْلَقًا اور صاحبیں حضرت شیخ خین رحم اللہ کے نزدیک مُطْلَقًا جائز ہے وَعِندَهُ بَعُ الْمَوْزُونِ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونِ اس لیے کہ یہ موزون کی بے ہے ایسی چیز کے بدلے جو موزون نہیں ہے وَدْدَقِيقِ وَدْدَقِيقِ اس کا حتب بھی مقابل پر وَجَازَ بَعُدْدَقِيقِ وَدْدَقِيقِ بِجِنسِ ہی قَيْلًا اور جائز ہے آٹے کی بے اسی کی جنس کے بدلے یعنی آٹے کے بدلے بھائی اعتبار بھائی آپ ایک من آٹا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک من آٹا ماپ کر لیتے ہیں بھائی یہ درست ہے بھائی وَرْرُطَبِي بِرْرُطَبِي اور رُطَب کی بے رُطَب کے بدلے وَدْتَمْرِ اور تَمْر کے بدلے میں نے بتلایا تھا خجور تین قسم پر ہے ایک بُسر ہے ایک رُطَب ہے ایک تَمْر ہے بھائی خجور جب درخ پر لگی کچھا پھال ہے جب اس میں مٹھاس آ جاتی ہے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے بھائی لیکن ابھی وہ ہوتی سخت ہی ہے بھائی جی اور اسے کیا کہتے ہیں بھائی ڈوکا کہتے ہیں بھائی جو خجور جن کے علاقے میں وہ جانتے ہوں گے بھائی ڈوکا کہتے ہیں اس کو بُسر کہتے ہیں بھائی یہ سخت ہوتی ہے بھائی ہاں مٹھاس ہوگی اس کے اندر پھر یہ خجور نرم ہوتی ہے بھائی اور اور نرم ہو جاتی ہے بلکل پک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رتب کیا کہتے ہیں رتب بھئی لیکن اس رتب کے اندر رس ہوتا ہے تازہ پھل ہے بھئی درخت پہ لگا ہے اس کو پھر اتار کر کچھ دھوپ میں خوشک کیا جاتا ہے بیچنے سے پہلے ورنہ تو رس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گی فورا تو تھوڑی سی دھوپ لگا ہے کچھ خوشک ہو گئی پھر بیچنے کے لیے لے آئے تو یہ جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جو بک رہی ہوتی ہے بازار میں یہ تمر ہے بھئی جس کو دھوپ میں تھوڑا سا خوشک کیا جاتا ہے بھئی بلکل خوشک نہیں ہوتی بھئی تھوڑی سی خوشک کر لیتے ہیں پانی کچھ کم ہو جاتا ہے اس میں بھئی تو بزر کسے کہتے ہیں بھئی وہ ڈوکہ رتب تازہ خجور جس میں رس زیادہ ہوگا اور تمر کسے کہتے ہیں جو خوشک کی ہوئی ہے بھئی آپ اس رتب کی بیہ رتب کے بدلے بھئی اور رتب کی بیہ تمر کے بدلے یہ دونوں جائز ہیں امام ابو حنی فرح اللہ کے نزدیک ایک طرف تازہ خجور ہے اس میں رس ہے زیادہ بھئی دوسری طرح دوسری طرح خوشک کی ہوئی ہے تو یہ جائز ہے بھئی امام ابو حنی فرح اللہ اس لیے کہ رتب پر بھی تمر کا اطلاق ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے بھئی تو کہتے ہیں رتب تازہ پکی ہوئی خجور کی بھی رتب کس کے بدلے میں تازہ پکی ہوئی خجور کے بدلے میں والتمری اور کس کے بدلے میں خوشک کی ہوئی خجور دونوں کے بدلے میں اس کی بیہ جائز ہے حاضر عند ابو حنیفہ رحم اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وعندہما وعند شافی رحمہ اللہ تعالی یہاں لفظ اللہ رہ گیا ہونا چاہیے کتابت کے غلطی ہے جبکہ صاحبین کے اور امام شافی رحمہ اللہ ان کے نزدیک لا یجوزو یہ جائز ہے نہیں اگر رتب خوشک ہوتی ہو سوکھنے سے جفاف کا معنی خوشک ہونا سوکھنا وہ فرماتے ہیں بھئی صاحبین بھی فرماتے ہیں امام شافر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ نہیں جائز بھئی رتب کی بیت تمر کے بدلے کیوں رتب میں رس زیادہ ہے بھئی اب آپ اس وقت تو ماپ لیں گے دونوں طرف بھئی آپ نے ایک ایک قفیز لے لی آپ نے تمر دی اور اس سے کیا لی آپ نے رتب لیکن یہ رتب تو ایک کا دو دن کے اندر ہی بھئی کیا ہو جائے گی خوشک ہو جائے گی تو کم ہو جائے گی تو اب برابری رہی نہیں تو معلوم ہو برابری نہیں ہوتی ماپنے سے بھی ان کے اندر بھئی والعین volt اور انگور کی بھئی کشمش کے بدلے زبی کہتے ہیں کشمش بھئی جانتے ہو یا نہیں کشمش بھئی وہ میوہ جس کو آپ کہتے ہیں بھئی خوش کیا ہوئے انگور بھئی انگور کی بھئی کشمش کے بدلے وَلْبُرْ رُوتَبَنْ او مَبْلُولَنْ بِمِسْلِهِ او بِلْيَابِسِ دیکھو بھئی گندوم بھئی ایک گندوم وہ ہے جو بھی کچھی ہے سبز ہے تر گندوم بھئی تر گندوم بھئی کچھی ہے بھئی گندوم کچھی ہے تو تر ہوگی بھئی ایک وہ گندوم جس پر پانی ڈالا گیا بھگویا گیا ہے بھئی اور ایک عام خوشک گندوم ہے کہتے ہیں بھئی تر گندوم جو کچھی گندوم ہے اس کی بے جائز ہے اسی کے مثل کے ساتھ کرنا بھی یعنی کچھی گندوم دی اور کچھی گندوم لے برابری کے ساتھ یا ایک طرف کچھی گندوم ہے دوسری طرف خوشک گندوم ہے بھئی پکنے کے بعد یہ بھی درست ہے برابری کے ساتھ ایک طرف تر گندوم ہے بھگوئی گئی ہے کس کے ساتھ پانی کے ساتھ ان کی بے بی بی آپس میں درست ایک طرف تر گندوم ہے بھگوئی گئی ہے پانی کے ساتھ اور دوسری طرف خوشک گندوم ہے ان کی بے بی آپس میں سہی ہے چاروں صورتیں کٹھی کر رہے ہیں دیکھئے بھئی اور گندم کی بیہ روتہ بن اس حال میں کہ وہ کیا ہو تر ہو میں نے لائے کونسی گندم مراد ہے تر گندم سے جو کچھی ہے بھی تو کچھی گندم کی بیہ کر لیں اس کا مانا بے شک اور مبلولاً یا کیا ہو مبلول تر کی ہو گئی ہے بھئی پانی کے ساتھ بھئی ان دونوں کی بیہ جائز ہے بیمیس لی ہی انہی کے محسل کے بھی یعنی کچھی کے بدلے یا بھگوئی ہوئی کی بیہ بھگوئی ہوئی کےبدلے آبل یابیسی یا ان دونوں کی بیہ کس کے بدلے خوش کے بدلے ایک طرف کچھی گندم ہے دوسری طرف خوشک ہے ایک طرف بھگوئی ہوئی ہے دوسری طرف خوشک ہے یہ بھی جائز ہیں والتمر والذبیب المنقعی بالمنقعی منہما اور اسی طرح خجور ہے اور کشمش ہے منقع کا معنی بھی بھگوئی ہوئی بھئی خجور اور خجور اور کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں جس سے اس پانی کے اندر کیا جاتی ہے مٹھا سا جاتی ہے تو پانی میں بھگوئی ہوئی اس کو کیا کہیں گے تمارے منقع اور اسی طرح زبیبے منقع یہ مفعول کا صیغہ ہے زباب افعال منقع کا تعلق دونوں سے ہے تمار بھی کیسی ہو بھگوئی ہوئی اور زبیب بھی کیسی ہو ان کی بے جائز ہے بِالْمُنْقَعِ مِنْهُمَا انی کے میں سے جو منقع ہے اس کے بدلے معلوم ہوا بھگوئی ہوئی خجور کی بے بھگوئی ہوئی خجور کے بدلے جائز اسی طرح بھگوئی ہوئی کشمش کی بے بھگوئی ہوئی کشمش کے بدلے جائز ہے متصاویاں جب یہ کس طرح بھئی برابری کے ساتھ اس کا تعلق ہے برابری کے ساتھ ہوں یہ سارے بھئی وَدْدَلِيْلُ فِي جَمْيَعِ ذَلِقَ اور دلیل ان سب میں یہ ہے اَنَّهُمْ اِنْكَانَ بَعْجِنَ کہ بھئی دیکھو یہ جو ہم نے کیا کہا ایک طرف کیا ہو بھئی ایک طرف روتب ہو دوسری طرف تمر ہو ایک طرف عینب ہو دوسری طرف زبیب ہو ایک طرف کچھی گندم ہے دوسری طرف پکی گندم وغیرہ یہ ساری صورتیں اس میں آگئیں ان سب میں یا تو دونوں کو ایک جنس آپ شمار کریں گے یا ایک جنس شمار اگر ایک جنس شمار کرتے ہیں تو پھر برابری کے ساتھ دین کی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور اگر آپ ان کو ایک جنس شمار نہیں کرتے الگ الگ جنس شمار کرتے ہیں تو پھر بھی بحث ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے اِذَا اَقْتَلَفَ النَّوَانِ فَبِعُو قَئِ فَشِيْتُم بھئی پھر بیچو تم جیسے بھی چاہو جب دو نوا مختلف ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں جائز ہے بھئی وَدْدَلِيلُ فِي جَمِعِ ذَلِكَ وَدْدَلِيلِ ان سب میں یہ ہے اِنْ کَانَ بَعُ الْجِنسِ بِلْجِنسِ بِلَقْتِلَافِ السِّفَتِ اگر اسی جنس کی بے ہو اسی جنس کے بدلے میں بلا اختلاف بلا اختلاف بلا اختلاف بلا اختلاف السِّفَتِ صفت کے اختلاف کے بغیر یعنی دونوں امدہ ہوں یا دونوں ردی ہوں تو یہ جوز و متصاوین تو جائز ہے برابری کے ساتھ وَقَضَمَهَ اختلافِ السِّفَتِ اور اسی طرح اگر ان کی صفت کا اختلاف ہو تو اس صورت میں بھی برابری کے ساتھ جائز ہے بھئی ایک طرف آلہ گندم ہے ایک طرف ردی گندم ہے پھر بھی برابری کے ساتھ کیا ہے بھئی جائز ہے بھئی لِقَوْلِي عَلَيْهِ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اگر صفت مختلف ہو پھر بھی برابری کے ساتھ جائز ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے جائیدوها وردیوها سوا ان بھئی ان چیزوں میں جائی امدہ اور ردی کیا ہیں برابر ہیں بھئی برابر ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو ایک طرف امدہ اور ایک طرف ردی ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی کہ آلہ والی تھوڑی دیں اور ردی والی زیادہ لیں جب جن سے ایک ہو تو برابری ضروری ہے تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں برابری کے ساتھ صحیح وَإِلَّمْ يَكُنْ بِعَالْجِنْسِ بِالْجِنْسِ اور اگر وَإِلَّمْ يَكُنْ بِعَالْجِنْسِ بِالْجِنْسِ اور اگر یہ اسی جنس کی بے اسی جنس کے بدلے نہیں ہیں یعنی اگر آپ ان دونوں کو ایک جنس شمار نہیں کرتے یہ جو زکی فماکانہ تو پھر تو جائز ہے بے جیسے بھی کی جائے جیسے بھی ہو جائے لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اگر اختلفا نوعانی فبیعو کیفشی تم جب دونوں انہوں مختلف ہو جائیں تو بیچو تم جیسے بھی تم چاہو چلی بس ملنہ اللہ علم حقیقت الکلام